ہیلو دوستو دوستا اچھاں ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ فلپ کارڈ میں ایڈریس کیسے چینج کریں کافی آسان ہے لیکن کافی سارے لوگوں کو اپنا فلپ کارڈ میں ایڈریس چینج کرنا نہیں آتا ہے اور اگر آپ بھی نہیں جانتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو لاسترک زیادہ دیکھنا یہ ویڈیو کے لئے بہت زیادہ ہیلپنگ رہنے والا ہے دوستو فلپ کارڈ میں ایڈریس چینج کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو آپ کے موبائل میں فلپ کارڈ اکانڈ میں لاغن کرنا ہوگا جیسے آپ لاغن کروگے اب آپ کے سامنے بھی اس طرح کی سکرین آ جائے گی تو اب یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف کچھ آپشنز دیکھنے کے لئے مل جائیں گی جیسے کی ہوم کٹیگریز نوٹیفکیشنز اکانٹ اور کارڈ تو یہاں پر اب آپ کو اکانٹس کے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے اب آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین نظر آ رہی ہوگی جہاں پر آپ کو کافی سارے آپشنز دیکھنے کے لئے مل جائیں گے تو اب یہاں پر آپ کو نیچے آنا ہے اور نیچے آپ کو اکانٹ سیٹنگز میں ایک آپشن دکھائی دے رہا ہوگا سیو ایڈریسز تو اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کروگے اب آپ نے جو بھی آپ کے فلپ کارٹ میں پہلے سے ہی کوئی ایڈریس سیو کر رکھا ہوگا وہ نظر آ رہا ہوگا تو اب ہمیں اس سے چینج کرنا ہے تو اس کے لئے اب آپ کو ایڈریس کے سامنے 3 dots نظر آ رہے ہوں گے تو اس کو پر آپ کلک کیجئے جیسے ہی آپ کلک کروگے اب یہاں پر آپ کو دو آپشن نظر آ رہے ہوں گے ایڈیٹ اور ریموٹ تو اب یہاں پر آپ کو ایڈیٹ کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ ایڈیٹ کے اوپشن کے اوپر کلک کروگے اب آپ کے سامنے بھی اس طرح کے سکرین آ جائے جہاں پر آپ کو اس ایڈریس میں جو بھی نام لکھا ہوگا وہ نظر آ رہا ہوگا فون نمبر نظر آ رہا ہوگا پین کورڈ سٹیٹ سٹیٹ اور یہاں پر ہاؤس نمبر اور بلڈنگ نمبر وغیرہ سب نظر آ رہا ہوگا تو اب اگر آپ کو اس میں کچھ چینجز کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کیجئے تو مان دیجئے مجھے یہاں پر نام چینج کرنا ہے تو میں نام کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں میں اور یہاں پر اگر آپ کو پین کورڈ چینج کرنا ہے تو آپ پین کورڈ کے اوپر کلک کر دینا اور یہاں پر اگر آپ کو add nearby کوئی بھی famous shop وغیرہ ہوگی تو اس کا نام ڈال دینا آپ آپ کی حساب سے ایڈریس کو چینج کر دینا اور نیچے آپ کو ٹائپ آب ایڈریس میں اگر وہ آپ کا گھر کا ایڈریس ہے تو ہوم سیلیکٹ کر دینا اور اگر آپ کا وہ work address ہے تو وہ آپ پر آپ work سیلیکٹ کر دینا تو یہ میرا home address ہے تو میں یہاں پر home کے address کو ہی سیلیکٹ رہنے دیتا ہوں اور اب آپ کو نیچے save addresses کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے یہاں پر آپ کا address update ہو جائے گا آپ کو یہاں پر نیچے کی طرف message آ جائے گا address updated successfully جی ہاں دوستو دوستو تو اس طرح سے آپ flip card میں address change کر سکتے ہو امید کہتا آپ کو تو اس چھوٹے سے ویڈیو میں سب کوئی سمجھ میں آ گیا ہے اگر پھر بھی آپ کی مند میں کوئی سوال ہے تو comment کر دینا میں اس کا جواب دے دوں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح helping لگاؤ گا تو ویڈیو کو like کر دینا share کر دینا اور نئے ہو تو میرے چینل کو subscribe کر دینا میں اسے helping ویڈیوز آپ کے لئے روزانہ لکھاتا ہوں تو ابھی کے لئے bye bye see you ticker guys